پہلی مرتبہ اس سے دیکھا ہے پیپاریوں والا سٹائل میں نے بنا لی یہ سیل ہو گئی ہے تین بھنتے کھڑے ہونے کے بعد ان کی برکت سر ان کی دعاوں سے اسلام علیکم دوستو کیسے تھے ہیں آپ سب تو صبح کے ابھی سوہ آٹھ ہوئے ہیں دوستو جم سے بھی ہوئے ہیں کپڑے بھی میں نے چینج کر لیا ہاتھ مو دو کے اور ابھی آج پھر ہم جا رہے ہیں دوستو منڈی چار بکریوں کو لے کر پیشلی ویڈیو میں آپ کو دوستو دکھایا تھا کہ یہ ہماری کھونی بکری بھی بیٹھ گی اس کے علاوہ ایک اور بکری ہے دوستو یہ والی بکری دوسری ہماری بھی کافی ویگ ہے یہ بھی بیٹھ جاتی ہے انہوں نے پہلے تو دوستو چار ماہ آپ نے بچوں کو دودھ پلایا بچے ان کے نیچے ہی رہتے ہیں پھر سے بھی بکری کافی دیکھ ہو جاتی ہے پلس یہ پھر پرائگنٹ ہو گئیں تو ڈبل ٹربل بانگینے ان کے لیے ان کے ڈائیٹ بھی سار دیمان دوستو اتنی اچھی نہیں رہی ہے کوئی پروٹین والی چیز نہیں ہم نے انہیں کھلائی انہیں مکعی تو کھلائی ہے گھی بھی کھلائی چوکر ویڈا لیکن پروٹین والی کوئی چیز نہیں کھلائی نہ انہیں ابھی یہ دیکھیں دوستو یہ بھی ہماری بکری پرائگنٹ ہے یہ بھی پرائگنٹ ہے تو جو تو بکریوں تیار ہیں وہنے تو میں دوستو گندم کھلا رہا ہوں تھوڑی سی مکہی کھلا رہا ہوں لیکن ابھی گندم بھی شارٹ ہو گئی ہے تو میں نے کچھ دوستو کنولا میل تو مگوایا لیکن ابھی مزید مجھے کنولا میل کی ضرورت ہوگی مکہی بھی میں نے لینی ہے یہ والی بکریاں دوستو آپ دے سکتے ہیں وہ تو سونی ہے نا اس کے علاوہ یہ ایک بکری ہے ایک وہ بکریاں دوستو اور ایک وہ سامنے بکری ہے تین بکریاں یہ ہیں دوستو اور ایک چھوٹی پارٹ ہے جو کہ دوسرے سیکشن سے ہم لے کے جا رہے ہیں جسے پچھلی مرد پر بھی منڈی لے کے گئے تھے چار بکریوں کو آج میں لے کے جا رہا ہوں اور آج ایک ڈیفرنٹ منڈی جا رہا ہوں دوستو پہلے دوستو سائیوال والی سائیڈ پر ایک چھوٹی سی منڈی ہے ادھر میں جاتا تھا لیکن میرے ایک دوست ہیں بھائی ہیں چھوٹے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بھائی اس منڈی میں تو صرف کاتو مال بکتا ہے یعنی کہ جو گوشت کے لیے لوگ لے کے جاتے ہیں نا کسائی وغیرہ وہ بکتا ہے آپ اس سائیڈ پر بہاون لگر والی سائیڈ پر ایک منڈی لگتی ہے چھوٹی آپ اس پہ جائے چارہ آم نے دوستو صبح صبح ہی ڈال دیا تھا ان بکریوں کو باہر نکال کے ایکسٹرا پورڈر بھی ڈال دیا تاکہ یہ کھا کھا کے نا فیٹ ہو جائے موٹی تازی لگے اور ان کے ریٹس اچھے لگے ان کا سیل ہونا دوستو بہت ضروری ہے آج اگر یہ سیل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ میں فوراں ہی آرڈر کر دوں گا کنولا میل کا اور آج ہی میں مکہی بھی لے آنگا اور ایک زبردستہ ونڈا بنائیں گے دو مہینے ہم انہیں ونڈا کھلائیں گے اس کے بعد جنتر آ جائے گے نا اور ہماری جو گندو میں وہ بھی تیار ہو جائے گی تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی یہ ہمارا فیڈر ویبی تھا کسی دلانے میں یہ بکری اس نے دو بچے دیا ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے اور اس نے ایک بچہ دیا تھا اور اس نے بھی دو بچے دیا جس ہماری فیمیل کی دو سو چھوٹی ویبی کی ٹانگ ٹوٹی تھی نا یہ اس کی مادر ہے یہ بھی آ جاری ہمیں چھوڑ کے یار اسے ہم نے فیڈر پر سنبھالا دیکھے دوستو ابھی پک اپ والے کو دوستو میں نے فون کر دیا وہ کسی بھی وقت آتے ہیں ہم جلدی جلدی نکلیں گے انہا دوستو اگر موسم خراب ہو گیا تو پھر بلکل بھی ریٹس نہیں لگنے ہیں ماشاءاللہ سینہوں نے کھا پی لیا دوستو اور ان کے دھموں میں دودھ بھی کافی جم ہے کبھی دیکھتے ہیں دوستو ان کا کیا ریٹ لگتا ہے یار اللہ کرے اچھے اچھے ریٹس پر یہ سیل ہو جائے اس سیکشن میں جو فیمیلز ہیں نا دوستو ان میں سے بھی کچھ بریڈنگ کے لیے تیار ہیں تو انہیں اچھی ڈائیٹ ملے گی تو پھر یہ بریڈ ہوں گی نا ابھی بھی یہ تھوڑی سی ویک ہو گئی کیونکہ یہ صرف سبس چارہ یہ کھا رہی ہیں تو مجھے دوستو کافی مقدار میں ونڈا چاہیے ہوگا تاکہ میں سب سیکشن میں جتنے بھی فیمیلز ہیں نا یا جتنے بھی جانور ہیں انہیں کھلا سکو یہ دوستو کینولا میل کے بیکس میں نے مغوایا ابھی تین مانی مغوایا اور میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہے پہلی مرتبہ میں نے ٹرائی کیا ہے اسے میں نے گوگل پہ بھی دوستو اس کے بارے میں سرچ کیا ہے تو یہ کافی رچ سورس آف پروٹین ہے اس کے علاوہ اس میں امین ہوئے یہ صرف بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی ڈائیٹ ہے گاڑی آگیا دوستو ٹائم پہ ہی اور ابھی جلدی جلدی نکلتے ہیں جانوروں پہ لوڈ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں منڈی اپنی قسمت آزماتے ہیں موسم خراب ہونے سے پہلے پہلے نا دوستو آج منڈی پہنچیں بادل بندہ بھی شروع ہو گئے یار اللہ خیر کر یہ ناکر آیا بھی لگ جائے اور سیل بھی نا ہوں بس اچھے ریٹس لگ جائے یار یہ دعا ہے جانوروں کو دوستو لوڈ کر لیا ہے انہیں تھوڑا سا شیرہ بھی پلا دیئے اور بادل بھی بن گئے یار اللہ خیر کرے تھنڈے ہواد چلنے لاکھ پڑی ہے دوستو بپاریوں والا سٹائل میں نے بنا لی اور اب ہی نکلتے ہیں منڈی پہنچی ہوں دوستو پہلی مرکبہ منڈی آیا ہوں یار یہ تو اتنی خاص منڈی نہیں ہے اتنی جا بنتا ہے تین بکریاں دوستو سیل ہو گئی ہیں یہ سیل ہو گئی ہیں دوستو تین ہوئی بچوں والی جو تھیں جنہوں نے بچے دیا نا ایک ایک مرتبہ یہ تین ہو سیل ہو گئی ہیں اللہ حافظ کہا دیا انہیں سار پہ ہاتھ پھیر دیا ان کے یہ بھی گئی جی دوستو تین بنتے کھڑے ہونے کے بعد نا پانلی بیچ ہی دیئے یہ جی لوڈ ہو گئی ہے دوستو وہ سامنے کھڑی ہے گھڑ بھائی اللہ حافظ چاروں جانور دوستو سیل ہو گئے لیکن جس گاڑی والے بھائی کے ساتھ میں آیا تھا نا ان کی مدر کے ساتھ پرابلم بن گیا وہ گر گئی ہیں نا وہ فوراں چل گئے تھے ابھی میں در کچھ رکشے کے اوپر بیٹھ کے جاؤں گا گھر منڈی سے میں آ گیا تھا دو بجے آتے ہی ہے ڈیٹنگ پر بیٹھ گیا وہ ڈیٹنگ کی ہے یا ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں منڈی کی سٹوری بکیاں سیل ہو گئے اور آتے ہی اس سیکشن میں دوستو آج لگا دیا ہم نے ونڈا جو کینولا میل میں بھائیا نا آج انہیں بھی نیا کروا دیا اب انشاءاللہ انہیں تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ انشاءاللہ ریڈنگ کے لیے اپنی ہیلس بنائیں اور پیارے پیارے بچے دیں دوستو منڈی بہت ہی چھوٹی تھی اور کوئی راشنی تھا کسٹمر تو کوئی ہے ہی نہیں تھا سارے بیپاری تھے اور آپ کو پتہ بیپاری لوگ جو ہیں وہ کتنے چلاک ہوتے ہیں وہ نے اپنا پروفیٹ راک کے پھر ہی ریڈ لگانا ہوتا ہے پھر بڑی ونڈی چلا جاتا نا دوستو تو کافی زیادہ ریڈ لگ جانا تھا لیکن بارش ہے آگے کافی بارش ہیں لگاتا تو میں نے سوچا یہ موقع نا کہ ہاتھ سے چلا جائے پھر سیل کر دیوں باقی بیپاریوں کی نصیب امید ہے انہیں پروفیٹ ہوگا کافی جو دوسری سیکشن سے دوستوں میں لے کے گیا تھا تھا وہ فیمیل اس کا بہت اچھا ریڈ لگا نا جو بڑی بکرییں تھے خیر ان کا پھر بھی اتنا اچھا ریڈ میں لگا شاید وہ تھوڑی ویک لگ رہی تھی بچے دینے کی وجہ سے بہرحال دوستو میں نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی جانا نا بڑی منڈی جانا ہے حاصل میں بڑی منڈی دو تین ٹوپ ہمارے گئے نا خالی تو اتنا زیادہ کرایاں پڑا تو میں اے ڈار گیا تھا جبکہ دوستو بات یہ تھی کہ میں گلد موسم میں گیا تھا نا بکرییں لے گئے اس وقت کہہ لیں کہ سردیاں آ رہی تھی کافی حد تک آ چکی تھی تو اس موسم میں بکریوں کے نا بکنے کا چانس ہی تھا ابھی موسم کھل گیا نا تو بھی الحمدلللہ بکروں کے بھی ریٹ بار رہے ہیں اور بکریوں کے بھی ریٹ بہت زیادہ ہیں تو اس موسم میں بڑی منڈی جانا چاہیے تھا اور انشاءاللہ میں نے ادھر بپاری جتنے بھی دھنا میں نے کہا بیٹا آپ آج مجھے دیکھ لو ان منڈیوں میں آگے سے میں آپ کو بڑی منڈی ملا کروں گا بڑی منڈی میں دوستو دور دور سے بپاری آئے ہوتے تو کمپیٹیشن سا بن جاتا ہے کافی اچھے ریٹس مل جاتے ہیں آج تو دوستو ایک ہی بپاری میرے پلے پڑا رہا ہے سوپر گاڑی سے بکریوں تاری ہیں وہ پیچھے پاڑ گیا پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گیا ہے اور دس منٹ بعد آتا تھا ایک ہزار دو ہزار بڑھا جاتا تھا تو پتہ نہیں کہاں سے چلا اور کہاں پہ اس نے بریک لگائی ہے چلیں کوئی بات نہیں ہے دوستو اللہ کا شکر ہے جس ریٹ پہ بک گئی ہیں اللہ کا شکر ہے بس اسی طرح سرکل اللہ چلائی رکھے بس یہ کھاتی پیتی رہیں اب انشاءاللہ یہ جو بچے دیں گی نا ان میں سے میں سیل کروں گا جو جو میل دے گی وہ تو جائے گی منڈی جو جو فی میل دے گی وہ ادھر ہی دے گی ڈائیٹ دوستو بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی ہم لوگ اگر کھانا بھی نہ چھوڑ دیں نا دوستو تو پھر کیا بنے گا ہمارا اسی طرح جانور ہیں انہیں اچھا کھلائیں گے نا تو ان کی پروڈکشن بھی اچھی ہوگی ان سے پروفٹ بھی لگا جب یہ ہیلڈی رہی ہے ابھی امید دوستو کہ انشاءاللہ یہ ساری بکرییں دوبارہ پریکننٹ ہوگی ہیں سوائی ان کے جنہوں نے ابھی ابھی بچے دیں ہیں نا تو ابھی ان ساروں کے انشاءاللہ ہم ونڈا لگائیں گے تاکہ یہ کھائیں پیئیں ہیلڈی ہو جائیں بچوں کو دودھ پلا پلا کر بیک تو بیک پریکنٹ ہو کے نا ان بیچاروں کی ہڈیاں نکل آئیں پہلے تو دوستو اس سیکشن میں ہم صرف ان بکریوں کو ونڈا لگاتے تھے نا جنہوں نے بچے دیں ہیں یا جو پریکننٹ ہیں لیکن آج سب کی پارٹی ہے انشاءاللہ آج سے ساری ونڈا کھایا کریں گی پہلے ہمیں دوستو اتنی مصیبت ہوتی تھی نا ان سب کو پہلے ہم اندر بند کرتے تھے پھر جو پریکننٹ ہیں یا جنہوں نے بچے دیں ہیں نا انہوں نے باہر نکالتے تھے لیکن آج اس پریشانی سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی سوفی دوستو تیسری مرد پہ پریکننٹ ہے یہ بھی ونڈا کھائے گی اور خوش ہو جائے گی اور ہیلڈی ہو جائے گی سوفی دوستو تیسری مرد پہ ٹرائی ہو چکی ہے اس کے تھنوں میں نا ایک کترہ بھی دودھ کا نہیں ہے اور میرے خیال سے یہ پندرہ مہینوں میں تیسری مرد پہ شاید بچے دیں گی سونی بھی آج ونڈا کھائے گی دوستو سونی بھی خوش ہو جائے گی جو بکیاں سیل ہو گئی ہیں نا دوستو وہ تو پتہ نہیں کس حال میں ہوں گی بیچاری اللہ ان پر رحمت کرے ان کی نصیب اچھے کرے لیکن دیکھیں وہ سیل ہوئی ہیں اور ان سب کی موجہ لگئی ہیں سب خوش ہو گئی ہیں ونڈا کھائیں گی اور موسم کو انجوائے کریں گی ونڈے کو دیکھتی دوستو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے بلکل اسی طرح جسے بچوں کو پتا چل جاتے ہیں کہ یار آج ہم نے واہر جانا ہے ریسٹورنٹ پر کوئی چیز کھانے اسی طرح یہ بھی خوشی نے پتا آج ہم سب ونڈا کھائیں گی یہ بچے بھی دوستو ماشاءاللہ سے ونڈا کھا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ڈاؤن نہیں ہوں گے ہیلڈی ہو جائیں گے بہت جلد ویننگ کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوگا بکریوں میں بس دوستو یہی مزہ ہے بس آپ انہیں کھلا فلا دیں گے چلتے پھر یہ بس آپ کے پیسے بورے کار دیتی ہے اور درواز ان میں کروڑوں عربوں تو ہے نہیں ہے جس طرح یوٹیوب پر لوگ بتاتے ہیں لیکن دوستو بکریوں کی برکت اور دعاوں کی بدولت اللہ آپ پہ جتنا مرضی گرم کر دے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کروڑوں عربوں بیلین ایر بھی ہو سکتے ہیں صرف ان کی برکت سے اور ان کی دعاوں سے اب اس سیکشن میں جو فیمیلز ہیں نا دوستو وہ اپنی مدرز کا دودھ پی رہی ہیں تو آج ان کی مدرز ونڈا کھائیں گی اور وہ زیادہ دودھ بنائیں گے تو یہ فیمیلز زیادہ دودھ پییں گے اور مزید ہیلڈی ہوں گی بڑی بڑی بکریوں بنیں گی ابھی دوستو کافی دنوں بعد ہم ونڈا سٹارٹ کر رہے ہیں پلس اس میں کنولا مل ایک نئی آئٹم ہے تو آج ہم نے انہیں تھوڑا سا ڈالا ہے انشاءالا ایک ہفتے تک ہم انہیں آدھا کلو ونڈے بھی لے کے آئیں گے اور یہ دوستو ڈیزرڈ بھی کرتے ہیں بچے دے رہی ہیں دودھ پیلا رہی ہیں بچوں کو ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں اچھی فوڈ ملے گرینز وغیرہ ملے ہر چیز ملے تو انہیں دوستو ڈال رہی تھے اور اس کا مو آگے ونڈے تک نہیں تھا نہ جارہا تو اس کے آگے میں نے تھوڑا سا ونڈا کر دیا تاکہ اسے آسانی ہو کھانے میں تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا دعاوں میں فسوسی یاد ریکھتی گا مجھے بھی اور بکریوں کو بھی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لی جائے گا فر گوٹس ایک اگلی ویڈیو تک السلام علیکم